نمشکار دوستو آج میں آپ کے لیے کافی انفرمیٹیو ویڈیو لائے ہوں جس سے آپ کو بہت کچھ آپ ریلیٹ کر پائیں گے آپ کی لائف سے اب جیسے کہ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ لائف میں ہم کو ایسے ہیلت ایشیوز کیوں آ رہے ہیں ہیلت ایشیوز یا ایک گھر میں ایک ویقتی ہے اور آپ کے گھر میں ایک ویقتی ہے جس کو بہت ایروگنس یا ایگو ہے یا آپ کے فیملی یا سرکل میں ایسا ویقتی ہے یا تو اس ویقتی کو opportunities نہیں مل رہی ہے مطلب اس کو knowledge کوئی چیز کا ہے لیکن اس چیز کا اس کے opportunities نہیں مل رہی یا تو اس کو کوئی طریقے کی normal انسان سے زیادہ اس کو گھمنڈ ہے ایک انسان کو گھمنڈ ہوتا ہی ہے لیکن اس کو کچھ بہت ہی زیادہ گھمنڈ ہے ایروگنس ہے ایگو ہے جس کی وجہ سے اس کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں یا آپ کو کچھ ایسا پتا چلے گا کہ particular legal issues میں ویقتی فضا رہتا ہے یا تو اس کو کبھی ایشور کے پرتی کوئی بھگوان کے پرتی یا کوئی کہیں پہ بھی دھرم کے پرتی اس کو کوئی بھی interest نہیں ہے یا تو family میں جھگڑے ہیں یا شادی میں delay ہو رہا ہے شادی ہی نہیں ہو پا رہی ہے یا تو اس کو academic challenges مطلب کہ اس کو educational hurdles problem ہے وڑے leak نہیں پا رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کو مطلب life میں آگے نہیں بڑھائے تو اگر ایسے issues ہو تو ایک چیز سمجھ لیے ان سے issues come these issues come under the category of problem with پریہ سپتی گرہ جو کہ جوپیٹر ہوتا ہے گروہ ایک گرہ ہے ابھی ایسے اگر astrology اوچھے ہی کے مادیم سے دیکھیں گے آپ کی کنڈلی یا اس بیکتی کی کنڈلی astrologer کو دکھائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اس بیکتی کے لائف میں اس کا گروہ گروہ کا جو گرہ ہے یہ کنڈلی میں دکھا رہا ہے بہت ہی ویک ہے اور یہ astrologer کو کنسلٹ کریں گے پھر وہ بولیں گے کہ یہ رتنا پہن لیجے یہ رتنا یا جیم سٹون پہن لیں گے جو مہنگے ہوں گے اور وہ پہننے کے بعد آپ کے لائف کے پرابلم سال ہوئے لیکن یہ گرہ کا اور یہ ننگ کا پرابلم یہ ہی ہوتا ہے کہ کچھ سمیہ کے لیے ہی پہنا جانا چاہیے زیادہ سمیہ تک اگر آپ پہن کے رہتے ہیں تو وہ نیگٹیو ایفیکٹ دینا شروع کر دیتا ہے جو ایک پروون چیز ہے لیکن ردراخش ایک نردوش اور جسے کہتے ہیں پراکرتک وستو ہے جو شیو جی کا پرساد ہے اور اسے پہننے سے دھارن کرنے سے ویکتی کو نیگٹیو ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے ابھی اس میں کونسا ردراخش پہننا چاہیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اس ردراخشے جیون کی سمجھیا اور گرہ کے دوش کا سمادان ہو سکتا ہے ہم بات کر رہے ہیں جو پیٹر گرہ جو گرو گرہ ہے جو بریہس پتی ہے اور جن بیقتیوں کو ایسے پروبلیمز ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ نولیج کو لیک کریں گے مطلب کوئی نارمل انسان کوئی بک پڑھ کے کچھ سیکھ پائے یہ بندہ نہیں سیکھ پائے گا اگر نارمل انسان کو اتنی جلدی کوفن کول نہیں ہوتا یہ بیقتی کو کوفن کول جلدی ہو جائے گا تھائیروڈ گلینڈ کے ایشیوز ہوگے ایئر انفیکشن ہوگے سن نہیں پائیں گے مطلب کانوں میں آپ کو لگے گا یہ بہرہ ہے کہ اتنا جھوڑ سے کیوں بولنا پڑتا ہے لیکن دو بار تین بار بولنے کے بعد اس کو کان میں بات بھی پڑے گی تو جب ایسے سیمٹمز ہو تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس وقتی کا جبیٹر اور یا تو گرو گرہ کہہ سکتے ہیں بریہس پتی کہہ سکتے ہیں اس میں دوش ہے اور ان کو پرٹیکلر ردراخش کا کامبینیشن بنا کے مالا بنا کے پرٹیکلر سنگل بیڑ کا ردراخش دے کے نیواران ہو سکتے ہیں ان کے کشٹوں کا تو آپ مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں میرا نام نیراج ہے میرا نمبر ہے 9323423787 اور میں مومبائی میں ہوں تو مومبائی میں آپ کو مل سکتا ہے شپنگ اویلیبل اول اکروس انڈیا لیکن پہلے آپ مجھے فون کر کے at least message کر کے بتا سکتے ہیں آپ کا problem کہ یہ problem ہے تو اگر مجھے لگتا ہے کہ اس کے لئے ایک suitable ردراخش دیا جا سکتا ہے تو میں آپ کو definitely ردراخش recommend کروں گا آپ purchase کر سکتے ہیں اور اس وقتی کے لئے یا آپ کے لئے آپ کو اس میں سے کوئی بھی سمجھتیاں ہیں یا problems ہیں knowledge کے regarding education کے regarding health کے regarding یا تو legal issues کے regarding problem ہیں ایسے legal issues ہو گیا یا تو ایک ego گھر میں جھگڑے ہونا وقتی کے صوبہ میں ego آ جاتا ہے جو بہت سارا جھگڑے ہونے لگتے ہیں من normal من بھگوان میں نہیں لگتا یشور کے پرتی کوئی بھی پریم بھاونا نہیں ہے تو ہنڈرٹ پرسنٹ یہ ایک ہی چیز کو indicate کرتا ہے وقتی کا جوپیٹر خراب ہے گروہ خراب ہے اور common سی بات ہے common sense کی بات ہے اگر education نہیں ہوگا اور fight کرتے رہیں گے وقتی جھگڑے کرتے رہیں گے بھگوان کے پرتی شردہ نہیں ہے اور knowledge ہے نہیں تو financial issues بھی آئیں گے اس وقتی کے لائف میں اب normal اگر چھوٹے بچے ہیں سات آنٹھ سال کی عمر سے آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں دس سال بارہ سال کا بچہ ہے بہت ہی ego ہے education knowledge میں کمی ہے تو یہ بہت ہی ضروری بن جاتا ہے اس ماں باپ کے لئے کہ اس بات پر دھیان دیں کہ اس کے بچے کے لائف میں آگے جا کر problems نہ آئیں تو اس کو کیسے بچایا جائے تو بارہ سال تیرہ سال چودہ سال کی عمر کے آسپاس ہی اس کو ردراخش دھارن کروا دینا چاہیے اس کے گروہ برہسپتی گرہ کو ٹھیک کرنے کے لئے گروہ ہوتا ہے teacher issues in life نہ آئیں تو اس کے لئے definitely اس کو ردراخش پہنا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ content میرا ویڈیو پسند آیا information اچھی لگی please ایک like button دبا دیجئے آپ کو کچھ بھی خرچہ نہیں لگے گا اور share کریے اس ویڈیو کو اور اگر چینل کو subscribe نہیں کیا بھی تک تو آپ subscribe بھی کر سکتے ہیں دھنیواد